بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب کی اید جو ہے وہ اچھی گزری ہوگی آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کی اید کیسی گزری اور اگر آپ نے انسٹاگرام پر اب تک فالو نہیں کیا تو فالو ضرور کر لیجیگا کیونکہ وہاں پر میں نے اپنی اید کی پکس وغیرہ شیئر کی ہیں تو اگر آپ لوگوں نے فالو نہیں کیا تو آپ لوگوں نے وہ پکس جو ہے وہ میس کر دی ہیں اچھا جی آج بات کریں گے ہیئر سیرمز کے مطالق تو ہیئر سیرمز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ہماری جو بال ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں مختلف فیکٹرز سے جیسا کہ پولوشن سے دوس سے سٹائلنگ ٹول سے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں سٹریٹنر کرلر وغیرہ یا پھر جو محول میں ہمیڈیٹی ہوتی ہے اس سے کنٹرول کرتے ہیں تو باری باری ہم تین ہیئر سیرمز پر بات کریں گے یہاں پر اور یہ جو ہے وہ ڈرائنس کو کنٹرول کرتے ہیں ہیئر سیرم تو اس لئے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کیے جاتے ہیں اور سکیلپ پر یوز نہیں کیے جاتے ہیں جو ہیئر کی لنٹھ ہوتی ہے جو نیچے نیچے سکیلپ سے نیچے نیچے جو بال ہوتے ان پر یہ یوز کیے جاتے ہیں اور ڈرائی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ویٹ ہیئر پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس رواج کیونکہ کہ آرگین آئل ہیئر سیرم کے بارے میں اور اس کی جو مارکیٹ میں آج کل پرائس چل رہی ہے وہ فور سکسٹی فائف روپیز ہے اور کسی بھی آپ کو بڑے سٹور پہ یا کہیں پہ بھی جو ہے وہ آپ کو ایزیلی ایویلی بل ہوگا فور سکسٹی فائف روپیز میں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے سارے انگریڈینٹس وغیرہ بھی کلیرلی منشن ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے وہ بھی ہے اور اس طرح سے اس کی پم پیکجنگ آتی ہے پیکجنگ وغیرہ اس کی کافی اچھی ہے اس طرح سے آپ اس کو پم کے ذریعے سے اس کو نکال سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایک کیب بھی آتا تھا جو کہ میرا جو ہے وہ گم گیا ہے اور یہ اس کی مطلب پیکجنگ وائز تو اچھا ہے یہ لیکن پروڈکٹ جو ہے وہ بلکل کیا کہنا چاہیے یہ بلکل بیکار ہے I don't know why بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں اس کی بہت تعریفیں کرتے ہیں تعریفوں کے پل باندے ہوئے کافی لوگوں نے اس کی لیکن مجھے یہ پروڈکٹ ہے بلکل بیکار لگا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ میں نے اس کو یوز کیا ہے بلکل ختم ہی ہو گیا میرا اور میں نے اس کو بہت زیادہ چانسز دیئے ہیں لیکن میرے لیے یہ بلکل بھی کام نہیں کیا اور بس وہی بات ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہیں وہ کیوں اس کی تعریفوں کے پل بانتے ہیں شاید ان کو پی آر پیکجز میں ملتے ہیں تو اس وجہ سے وہ لوگ ان کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں اچھا جی سیکنڈ آئل جو ہے وہ بھی وہ لوریال کا ہے یہ الوائی والا فور آل ہیئر ٹائپس بیوٹی فائنگ آئل کیا اور پتہ نہیں کیا اس کے اوپر لکھا ہوئے لیکن یہ پروڈکٹ بھی جو ہے وہ بلکل بیکار ہے اور اس کی جو پرائس اس پر لکھی ہوئی ہے سیون ایٹی نائن روپیز ہے سیون ایٹی نائن روپیز کا یا آپ کو چھوٹو سی بوتل ملے گی ففٹی ایمل کی اور میرے لیے یہ بھی سیرم جو ہے وہ کام نہیں کیا مجھے بھی یہ بلکل سیرم کی سمجھ نہیں آئی اور میڈ ان اسرائیل اس پر لکھا ہوئے تو یہ جو ہے وہ الوائیال کی جو پروڈکٹس ہیں وہ یہ والی میڈ ان اسرائیل کی ہیں ٹھیک ہے جی تو ففٹی ایمل آف پروڈکٹ ملے گا آپ کو اس بوٹل میں اور اس طرح سے پمپ پیکجنگ میں آتا ہے یہ بھی پیکجنگ وغیرہ اس کی بھی اچھی ہے کافی ٹریول فرینڈلی بھی ہے پلاسٹک کی بوٹل ہے اس کی اور ایکسٹرارڈنیر آئیل اس پر لکھا ہو لیکن بلکل بھی ایکسٹرارڈنیری نہیں ہے یہ بلکہ آرڈنیری جو اس کے اندر کالٹیز ہیں وہ بھی نہیں ہے اور کافی زیادہ انہوں لکھا ہوئے اس کے اوپر کے بلینڈ ہے کافی زیادہ آئیلز کا بلینڈ ہے یہ لیکن میرے لیے بلکل بھی یہ ور نہیں کیا کافی زیادہ اس کو بھی میں نے یوز کیا ہے لیکن مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا تو میں آپ لوگوں کو ریکومنڈ نہیں کروں گی اچھا جی اب لاسٹ فیو ڈیز میں میں نے جو ہے وہ ایک نیا سیرم پرچیز کیا لیوان کا اور اس کی بھی میں نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہی کافی تعریفیں سنی تھی اور جس طرح سے اس کی تعریفیں تھی اسی طرح سے یہ پروڈکٹ ہے آپ دیکھیں اس کے اندر جو بھی لکھا ہوئے اس کے اوپر جو کچھ وہ سب کچھ بلکل سچ ہے کنٹرول فریز فریز کو واقعی میں یہ کنٹرول کرتا ہے میرے بال کافی فریزی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ٹینگلز کو ریموو کرتا ہے کافی زیادہ اچھے طریقے سے ٹینگلز کو ریموو کرتا ہے اس کے باکس پہ اس طرح سے لکھا ہوئے کہ آپ اس کو جو ہے وہ جسٹ شیمپوڈ ہیر یعنی کہ گلے بالوں پر بھی یوز کر سکتے ہیں جسٹ آفٹر شیمپو اور اس کو جو ہے وہ ڈرائی ہیر پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سارے جو اس کے انگریڈینٹس وغیرہ ہیں وہ اس پہ کلیرلی مینشن ہیں اس کی جو منفیکچن ڈیٹ ایکسپاری ڈیٹ وہ بھی سب اس پہ کلیرلی مینشن ہیں اور یہ بھی آپ کو جو ہے وہ لوکل مارکیٹ سے جسٹ ٹو ففٹی روپیز کا مل جائے گا سب سے سستا ہے ان تینوں سیرمز میں جن تینوں سیرمز کے ہم بات کر رہے ہیں اس میں سب سے اچھا اور سب سے سستا اور سب سے اچھا سیرم ہے یہ پیکجنگ اس کی اتنی کوئی خاص مجھے اچھی نہیں لگی پیکجنگ مطلب عام سی پیکجنگ ہے لیکن پیکجنگ کا ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں پروڈکٹ سے مطلب ہے پروڈکٹ اچھا ہونا چاہیے پیکجنگ تو ایڈ دی اینڈ ہم نے پھینکنی ہوتی ہے ڈسکارڈ ہی کرنی ہوتی ہے تو پیکجنگ اس کی مطلب اس طرح سے اچھی نہیں عام سی ہے پیکجنگ اچھی ہے پیکجنگ پھر بھی مطلب عام سی ہے ٹھیک ہے ایکسٹارڈنی کوئی پیکجنگ بغیرہ نہیں لیکن پروڈکٹ جو ہے وہ کمال کا ہے یہ سیرم بہت اچھا ہے میں نے اس کو دو دفعہ یوز کیا ہے اس طرح اس کے اندر کوئی پم شمپ نہیں ہے بس عام سی جساں تیل کی بوتل ہوتی اس طرح یہ بوٹل ہے لیکن یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کافی کمال کا ہے اور اچھا سیرمز کو میں جو ہے وہ ریکمینڈ ہیئر ایکسپیٹس جو ہیں وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سیرمز آپ جو ہے وہ ڈیلی یوز نہ کریں جب آپ بال شمپو کریں تو آپ شمپو کے بعد اس کو یوز کر لیں تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ جو ہے وہ جب شمپو کریں تو شمپو کے بعد جو آپ کی گیلے بالوں گے تو اس میں آپ اس کو جو ہے وہ ہیئر لیندھ کے اوپر اپلائے کریں گے سکیل کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپلائے نہیں کرنا ہیئر لینٹھ پر اپلائے کریں گے تو آپ کے جو بال ہیں وہ ٹینگل فری ہو جائیں گے آسانی سے جو ہے وہ سلج جائیں گے اچھا ہیئر فال سب سے ادھا کب ہوتا ہے جب ہم بال بناتے ہیں اور ہمارے بال جو ہیں وہ ڈرائی ڈیمیج ہوتے ہیں تو وہ جب بال ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ کھچ وغیرہ سے کھینچنے سے زیادہ جو ہے وہ بال ہیئر فال ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح سے سیرم وغیرہ اپلائے کر لیں گے اپنے بالوں میں تو وہ آسانی سے سلج جائیں گے اور کم جو ہے وہ بریکیج ہوگی تو جی اس کے اوپر آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے جسٹ شیمپوڈ ہیئر پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں مطلب گیلے بالوں پہ بلکل گیلے بالوں پہ یا ڈیم بالوں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائے ہیئر پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ نے اس کو پلائے کرنا ہے اور سب اس پہ لکھا ہوئے ہے کہ آپ نے تھوڑی سی کونٹیٹی یا دو سے تین ڈروپس ہوئے ہیں وہ اپنے ہتیلی پہ لینے اور اس کو جو ہے وہ ہیئر لیندھ پہ اپلائے کرنا ہے اگین آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنی سکیلپ پہ یوز نہیں کرنا اور اگین آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈیلی یوز نہیں کرنا تو یہ جو ہے وہ میرا کرنٹ فیورٹ سیرم ہے لیوون کا اور بہت زبردست اس کے ریزلٹس ہیں اور کافی یہ ریزنیبل پرائس میں آپ کو ایزیلی لوکل مارکیٹ سے کہیں سے بھی جو ہے وہ ایزیلی مل جائے گا تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو ہوپسو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب اور مجھے اپنی دھومیں ہاتھ رکھئے گا اللہ حافظ